معلوماتی دنیا کے دوستو السلام علیکم آج ہم آپ کو وزن کم کرنے کی لیے ایسی مفید گزائیں بتانے جا رہے ہیں جو آپ کی مددگار ثابت ہو سکتی ہیں محبوب کے علاوہ کھانا ایک ایسی چیز ہے جو غم اور خوشی دونوں موقعوں کے لیے لازم و ملزوم ہے ہمارے ہاں کھانا کھانے کو ایک مشکلہ سمجھا جاتا ہے اور اکثر تفریق کا واحد مقصد بھی کھانا کھانا اور کھلانا ہی دیکھنے میں آتا ہے وہ لوگ جو ہر وقت ہر چیز کھانے سے انکاری یا متردد دکھائی دیتے ہیں ان کو خبتی یا سوشل آوٹ کاسٹ کا نام دینا ایک عام سی بات ہے لیکن وہ تمام افراد جو غزہ کے مطالق احتیاط برددے ہیں وہ اس کے فوائد سے آشنا ہیں یہ جان لیجئے کہ غزہ کی استعمال میں بے احتیاطی بہت سی بیماریوں کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے اسی طرح غزہ کا درست استعمال بہت سے فوائد اور کئی بیماریوں کا علاج بھی بن سکتا ہے یہ جان کر آپ کو حیرت ہوگی کہ غزہ کو درست وقت پر صحیح طریقے سے مناسب مقدار میں استعمال کیا جائے تو اس سے وزن میں کمی واقع ہو سکتی ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی غزائیں ہیں جن کا استعمال کر کے آپ وزن میں کمی کو ممکن بنا سکتے ہیں نمبر ایک پالک فلاد اور لہمیات سے بھرپور یہ سبزی اگر چکنائی اور نشاستے دار اشیاء کے بنا کھائی جائے تو وزن میں کمی کرنے کے خواہش مند افراد کے لیے مفید ثابت ہو سکتی ہے نمبر دو چکوترا اس پھل میں ہرارے یعنی کیلوریز کی مقدار نہ ہونے کے برابر ہیں یہ پانی کی کمی کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ بھوک میں کمی لاتا ہے اور جسم میں چربی کی تحلیل کے عمل کو مہمیز دیتا ہے نمبر تین پاپکورن ڈائٹنگ کرنے والے افراد پاپکورن کھا کر بھوک میں کمی لاتا سکتے ہیں ان میں مکھن اور نمک شامل کرنے سے پرہیز کریں تو یہ زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں نمبر چار چنیں چنوں میں لہمیات اور فائبر کی اچھی مقدار پائی جاتی ہے دن بھر میں ایک پیالی چنوں کا استعمال کافی ہے اگر اس میں آپ دیگر سبزیاں شامل کرنا چاہتے ہیں تو چنوں کی مقدار کم کر لینا مناسب ہے نمبر پانچ جئی جئی یعنی اوٹس کا ناشتے میں استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ان کو سبزیوں کے ساتھ ملا کر بھی پکایا جا سکتا ہے اس میں موجودہ ریشہ آپ کے نظام انہزام کو فعال رکھتا ہے اور وزن کم کرنے میں بھی معاون ہے نمبر چھے بند گوبی بند گوبی میں ایک اثر انگیز جذب پایا جاتا ہے جو کہ شکر اور نشاستے کو چربی میں تبدیل ہونے سے روکتا ہے اگر کھانے میں ایک وقت بند گوبی کی سلاد یا اس کا سوپ پیا جائے تو وزن میں کمی کرنا آسان ہو سکتا ہے ان کے علاوہ ٹوماٹر اور سٹرابری بھی ایسے اجزاء ہیں جن کا استعمال مطابع سے متاثرہ افراد کے لیے مفید خیال کیا جاتا ہے ان سب سبزیوں اور پھلوں کو غزا میں شامل کرنے اور متحرک رہنے سے آپ اپنے وزن میں جلد ہی حیران کن تبدیلیاں دیکھیں گے اس کے ساتھ ساتھ زندگی میں سیرو تفریق کے ایسے مواقع پیدا کیجئے جن میں کھانا کھانے کے بجائے بھاگ دوڑ اور دماغی سرگرمیاں سرے فہرست ہوں اس سے آپ کی صحت اور شخصیت پر مصبت افراد مرتب ہوں گے معلوماتی دنیا کے دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو انہیں لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان ویڈیوز کو اپنے عزیزوں اکارب میں بھی شیئر کیجئے اور ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو ہماری کون سی ویڈیوز پسند آ رہی ہیں اور آپ کون سی ٹاپک پر کوئی ہماری نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں